سیجی آئی چندرچور کے گسے سے ہل گئی موڈی سرکار موڈی بھکت ایس بی آئی کو دے دیا آخری الٹی میٹم سیجی آئی بولے ایس بی آئی پر چلائیں گے مقدمہ سپریم کورڈ کے چیف جسیس دیوائی چندرچور نے سوموار یعنی گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو الیکٹورل بونڈ کیس میں موڈی سرکار کی مدد کر رہی سٹیٹ بینک آف انڈیا کو جم کر فتکار لگائی سیجی آئی نے اس دوران نہ صرف ایس بی آئی کی یاچکہ خارج کر دی بلکہ کڑے شبدوں میں چہتا ہے اگر بارہ مارچ دوہزار چوبیس تک اسے بینک کی اور سے ڈیٹیل نہیں دی گئی تو دیش کی سب سے بڑی عدالت اس کے خلاف اور ماننا کا کیس چلائے گی اس دوران سپریم کورڈ کے چیف جسیس دیوائی چندرچور نے ایس بی آئی بینک سے کئی سخت سوال پوچھے اس ماملے میں ایس بی آئی کی طرف سے پیش ورشت وکیل ہریشت سالوے نے اس ماملے کی پیچیدگیاں بتائی لیکن سی جی آئی ڈیوائی چندرچور ان کے ان دلیلوں سے سہمد نہیں دیکھے کیا ہے پوری خبر اس ویڈیو میں آپ کو وستار سے بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیں کیا ایس بی آئی موزی سرکار کی مدد کر رہی ہے اور ہاں سچی اور نشپکش خبروں کے لیے ایم ایس ٹی و انڈیا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ایس بی آئی پر چلائیں گے مقدمہ سی جی آئی چندرچور نے کہا ایس بی آئی نے کہا ہے کہ کیش کرانے والے کی جانکاری بھی الگ سے رکھی ہے دونوں کے ملانہ کٹھن ہے بائیس ہزار سے ادھک چنائی بونڈ سال دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس کے بیچ خریدے گئے دو سیٹ میں آنکڑے ہونے کی چلتے کل آنکڑا چوالیس ہزار سے ادھک ہے ایسے میں اس کے ملان میں سمیں لگے گا ہم ایس بی آئی کا آویدن خارج کر رہے ہیں کل یعنی بارہ مارچ تک آنکڑا دے دیں جبکہ چنائب آئیوگ پندرہ مارچ دوہزار چوبیس تک اسے پرکاشت کرے ہم ابھی ایس بی آئی پر افماننا کی کاروائی نہیں کر رہے پر اب بھالا نہیں کیا تو افماننا کا مقدمہ چلائیں گے سی جی آئی کی وہے بڑی باتیں جو سنوائے کے دوران انہوں نے ایس بی آئی سے کہیں بینک کی اور سے اب تک کیا 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 گیا چھبیس دنوں میں آپ نے آنکڑی دینے کے لیے کیا قدم اٹھائے آپ کے پاس سیل بند لفافہ ہے اسے کھولے اور آنکڑی دیں ہم نے بینک سے کوئی دستاویز بنانے کے لیے نہیں کہا ہے پندرہ فروری دوہزار چوبیس کے آدیش پر اب تک کیا کیا ہوا پرشاند بھوشن کو بھی ٹوکا اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس معاملے میں اپنا فیصلہ سنانا شروع کیا تو وہاں موجود پرشاند بھوشن نے کچھ بولنے کی کوشش کی اس پر سی جی آئی نے کہا پہلے آدیش سن لیں کچھ بچے تو آپ بعد میں بولیے گا سی جی آئی نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ الیکٹرال بونڈ سیوجنا کے پرافدان میں بھی ہے کہ کورٹ کے مانگنے پر ایس بی آئی کو جانکاری دینی ہوگی کیا ہے پورا معاملہ جس میں ایس بی آئی کو پڑی فٹکار یہ پورا واقعہ طبقہ ہے جب سوموار کو سپریم کورٹ میں ایس بی آئی کی ایک یاچکہ پر سنوائی ہوئی بینک کی اور سے یاچکہ میں راجنی تک دلو کی اور سے بھنائے گئے ہر چناوی بونڈ کے ڈیٹیل کا کھلاسہ کرنے کے لیے سمیں سیمہ تیس جن تک بڑھانے کا نروت کیا گیا تھا دیش کی سب سے بڑی عدالت پندرہ فروری دوہزار چوبیس کو ایتیہاسک فیصلے میں چناوی بونڈ سکیم کو رد کر چکی ہے سپریم کورٹ نے اس دوران چناوی بونڈس کو اسمیدانک بتاتے ہوئے نرواشن آیوک کو چندہ دینے والوں چندے کی روپ میں دی گئی رقم اور پراپٹ کرتاؤں کا کھلاسہ کرنے کا آدیش دیا تھا